ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق حویلی کی دیوار گرنے کا واقعہ شبلی ٹون میں پیش آیا جہاں 6 سالہ عمر 8 سالہ مہک اور 9 سالہ حمزہ ملوے تلے دب کر جان بھک ہوگے 7 سالہ فاغ اور 10 سالہ علی شدید زخمی ہوگے جنہیں طبعی امداد کے لیے میوہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا اہلی علاقہ اور متاثرہ خاندان کا کہنا تھا کہ بچے کرون پارک پڑھ کر اپنے گھروں کا جا رہے تھے کہ راستے میں حویلی کی دیوار کے پاس سے گزرے تو اچانک دیوار بچوں پر گر گئی یہ بچے گھروں سے پڑھنے کے لیے یہاں بھی سپارہ پڑھنے جا رہے تھے جب یہاں سے گزرے ہیں تو یہ دیوار گر گئے اس وقت بارش ہوئی تھی اہلی خانہ کا کہنا ہے کہ حویلی کے مالک اکبر کو متدد بار وہ سیدھا دیوار گرانے کا کہا گیا مگر اس نے دیوار گرائی نہ اسے مرمت کرایا ان کو ہم نے چار پانچ مرتبہ کیا وارنک دیا پولیس کا کہنا ہے کہ جانبھخ ہونے والے بچوں کے لواہکین کی طرف سے درخواست آنے پر حویلی مالک کے خلاف کاروئی کی جائے گی اہلی علاقہ نے حویلی مالک کے خلاف کاروئی کے لیے بند روڈ پر احتجاج بھی کیا افسوس نک حادثے کے بعد ظلہ انتظام میں نے دیوار کا بچہ ہوا حصہ بھی گرا دیا پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے مطابق بسیدہ دیوار گزشتہ رات ہونے والی بارش سے مزید کمزور ہو گئی جس کے باعث حادثہ پیش آیا کیمرہ میں انظامان عباس کے ساتھ وقاس احمد پرنٹی خور نیوز لاہور